26 وی آئینی ترمیم پر اتفاق کی کوششیں اب تک بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ایک دفعہ پھر اتفاق رائے کی درخواست کر دی حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے واضح کیا کہ مزید انتظار اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا واضح کیا کہ اپوزیشن دروازہ بند کر دے گی تو متنازعہ راستے پر چلنا پڑے گا اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے یہ بھی بتایا کہ بانے پی ٹی آئی سے ملاقات کا بندوبست کروایا جو ہو سکا کیا سیاہ سے جماعتیں ہوش کے نا کھن لیں تاریخ میں پہلی بار آئینی ترمیم اکثریت کی بنیاد پر ہونے چاہ رہی ہے اپوزیشن دروازہ بند کر دے گی تو متنازعہ راستے پر چلنا پڑے گا اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے مزید انتظار مزید کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پیوپلز پارٹی بلاول بھٹو نے متنبع کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کیلئے آخری موقع ہے ہوش کے نا کھن لیں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سیاسی اتفاق کے رائے کی بجائے اکثریت کی بنیاد پر آئین سازی ہونے جا رہی ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پر آئین سازی ہونے جا رہا ہے میں ہاتھ جور کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پر ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے میں آج رات بھی آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلامباد اور میں مولانا فضل رحمان سابق آخری درخواست کروں گا چیئرمن پیپلز پارٹی نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی والوں کا مطالبہ تھا کہ بانی سے ملنے دیا جائے انہوں نے پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات کا بندوبست کرا دیا تھا پی ٹی آئی والے بانی سے ملے یا نہیں انہیں نہیں پتا میں ان کا مطالبہ تھا طریقے انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا چیئرمن پیپلز پارٹی نے باور کر آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ رہے پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کی عدالت قائم ہو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا برابری کی عدالت بنانا پڑے گی